بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ حملہ شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوگے تو یہ میری ویڈیو آج حمزاد کی جو میں نے ویڈیو پوسٹ کی تھی اس سے مجھے محسوس ہوا کہ آپ لوگوں کو پرہیز جمالی جلالی کا پتہ نہیں مجھے بہت سے کمرز آئے ہیں کہ پرہیز جلالی جمالی کیا ہے تو مجھے افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ مجھے معذرت کے ساتھ کہ میں نے اس بارے میں مکمل طریقے سے آپ کو اگاہی نہیں دی تو سوچا پہلے پرہیز جمالی اور جلالی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا دیا جائیں تو یہ ویڈیو آج پرہیز جلالی کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا معذرت میری طبیت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے دوبارہ پھر معذرت دیتی ہوں اچھا جی پرہیز جمالی جو ہے وہ دیکھیں پرہیز جو جندہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہم کھاتے ہیں جیسے مچھلی بھی کھاتے ہیں گوشت ہر قسم کا کتر بٹیر جس جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جانوں کو ہمارے لئے چھوپائیوں کو یہ پرہیز جمالی میں آتا ہے پرہیز جمالی ہیونات سے مراد یہ ہے کہ عامل گوشت ہر قسم کا مچھلی انیڈا شہر جو مشک کشتہ سیب کا استعمال در کا دل چمڑے کے برطل میں پانی نہ پیے کیونکہ وہ بھی جو جانور ہوتے ہیں انہیں کی جسم کا بنا ہوتا ہے ہوتا ہے ریشم کپرا نہ پہنے چپڑے کی جھوٹے نہ پہنے غرض اور بھی جو چیزیں ہیونات سے بنائی جاتی ہیں یا بنتی ہیں اور پیدا ہوتی ہیں کتے طرف کرتے ہیں اسی طرح وہ چھوڑی چاکو یا اس طرح اس طرح وغیرہ جس پر ہاتھی دانت یا شیر کے یا شیر کے چمڑا ہو یا شیر کے ہڈی کا بنا ہوا ہو یا سینگ کا دست بنا ہو استعمال نہ کرے یہ جمالی پریہیز بتا رہی ہوں پریہیز جمالی میں آتا ہے ٹھیک ہے جمع کرنا بالتراشنا ناخون اتارنا بھی منع ہوتا ہے لیکن بعضوں نے لکھا ہے کہ سنت بامثل بغل لب پاکی اور ناخون اتار سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ سنت میں آتا ہے ہم یہ کر سکتے ہیں لیکن اگر بہت بڑا کوئی عمل کر رہے ہیں تو ان تیزوں سے بھی اجتناک کیجئے گا آپ کے لئے بہت زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماظر کے ساتھ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں میری طبقت کچھ ٹھیک نہیں تو میں نے پھر بھی سوچا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لئے یہ ویڈیو ضرور تیار کروں ٹھیک ہے ناخون اتارنا اتار سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بہت بڑا عمل ہے جیسے ہمزاد کی عمل پوسٹ کیے جا رہے ہیں اس میں ناخون اتارنا بھی جائز نہیں ہے جب آپ عمل شروع کرتے ہیں پریز جمالی میں یہ لازم آتا ہے جس قدر ممکن ہو سگے پرہیز ہی کرتے رہیں تو بہت اچھا ہے ٹھیک ہے آگے آپ آجائیں کھانوں کی طرف آپ نے سرکہ استعمال نہیں کرنا پیاز کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ترک کر دینا ہے پیاز بلکل استعمال نہیں کرنا کیونکہ انہیں سرکے اور پیاز کی جو سمیل ہوتی ہے یا بدبول ہوتی ہے وہ بلکل بھی پسند نہیں ہے اور جیسے ہوتے ہیں چل ہوسے الہوسہ خود ساکتا نمبر خرامہ ٹھیک ہے نمک کا بے استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ لازم ہے امبر کا استعمال بھی نہ کریں کیونکہ ریز جمالی میں امبر کا استعمال بھی کرنا منع کر دیا جاتا ہے جیسے امبر کی خوشبو ہوتی ہے ٹھیک ہے اس قسم کے مسالہ جاتی ہوتے ہیں ان کا بھی استعمال کرنا نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اور پھل بھی کسی قسم کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں کھٹائی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب ہم جنات کا عمل کرتے ہیں تو کھٹائی سے بھی ہمارا عمل پورا نہیں ہوتا کیونکہ پرہیل جو جمالی ہے یہ بہت مضبوط ہوتا ہے اس لئے پرہیل جمالی میں یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں ایک بات یاد رکھئے گا پیاز پرکہ پھل کسی بھی قسم کا اور جو ہے خورت ساکتان جو خوشب میویں ہیں یہ دسن پیاز وغیرہ مولی وغیرہ دھود وغیرہ انڈا وغیرہ دیکھیں میری باس سنیں یہ اس لئے منع کیا جاتا ہے صرف وجہ یہ ہے کیونکہ جب ہم ان کی گوٹی کرتے ہیں جب ان کو ہم فصل اگاتے ہیں یا ہم فل اگاتے ہیں تو اس میں نازم ہوتا ہے کہ ہم خات ڈالتے ہیں تو خات بھی جو ڈلتی ہے وہ جانوروں کے ہی کی طرف ایک طریقے سے بنائی جاتی ہے وہ آپ کو بہتر پتا ہوگا ٹھیک ہے عمل کے دوران جن برطنوں کا استعمال آپ کریں گے خاص پر جمالی میں وہ بھی الگ رکھئے گا وہ اس کو پتی بھی کسی کو استعمال میں نہ دیجئے گا جیسے آپ نے کوئی کھانا کھایا ہے وہ برطن آپ الہدہ رکھیں گے اپنی فیملی کو ان برطنوں میں کھانا نہیں کھائیں گے خاص پر جن نفت حمزات پری اور مقلات کے عمل میں ان چیزوں کا پرہیز میں ہر ویڈیو میں بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس میں جو ہے پرہیز جمالی کرنا ہے جلالی کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس بات کو اور سے سن لیں پرہیز جمالی جلالی کے بارے میں تفصیلیں بتا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ کو پسیئے سبگی پوچھنے کی یا دوبارہ پوچھنے کی گنجائج نہ ہو تاکہ میری بھائی بلکل مطمئن ہو کے عمل کریں پرہیز لازم کریں ٹھیک ہے حمزاد میں نے پہلے بھی کہا تھا بہت بڑی اللہ فاق مخلوق ہے اس کو کابو کرنا بہت مشکل بھی ہوتا ہے لیکن میرے جو میں آپ کو بتائے ہیں وہ الحمدللہ بہت آسان میں ہیں اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ دوبارہ کم از بکس میں بتا سکتا ہے وہ اسی حمزاد کی دوبارہ سے ویڈیو کو دوبارہ ٹھیک کر کے پورٹ رہ دوں گی اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی ٹھیک ہے اچھا جی با فضو ہر وقت رہنا ہے ٹھیک ہے وہ کسی کو اپنا برطن جیسے میں پہلے بتا رہی تھیں چلی وہ بات بیچ میں رہ گئی اپنا برطن کسی کو استعمال کرنے نہ دیں چاہے آپ کا بچہ ہے بچی ہے والدہ ہے بہر ہیں بھائی ہیں عزیز و قارب ہیں یا آپ کی وائف ہے یا بیوی ہے دورانے اور سوری معصرت کے اصلاح روزانہ غسل کریں ٹھیک ہے روزانہ غسل کریں اگر ایسا نہ کر سکتے ہوں تو تخارت و پہیزتی کا انتہائی خیال رکھیں یہ لازم ہے ہر عمل میں یہ چیزیں لازم ہیں میں نے پہلے بھی حضاب حاضرات میں یہ چیزیں بتا دی ہیں باوضو ہر وقت رہیں اگر طاقت جسمانی اچھی ہو تو روز روزہ رکھیں بہت بابرکت ہے اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اس میں عمل کو فالہ پچارنے کے لیے اگر آپ صحت من ہے یا بوری نہیں ہے یا آپ دل کمزور نہیں ہے تو آپ روزہ رکھیں دیکھیں پھر عمل کیسے کام ہوتا ہے دیکھیں اس بات میں بھی احتیاط رکھیں کہ جسم سے خون نہ نکلنے پائے آپ کو کوئی چوب نہ نکلنے پائے پرہیز جلالی بہت بڑا پرہیز ہوتا ہے اس کا خاص خیار رکھیں کسی درخت کا پتہ شاہ پھل کھول بغیرہ تک نہ توڑیں کیونکہ ہم کسی چیز کو بھی تکلیف نہیں پنچھا سکتے آپ ایسا کریں اگر آپ جو عمل کر رہے ہیں پرہیز جلالی بلکل نہیں کرنی آپ نہ ان کے پاس کھڑے ہونا ہے اور نہ ان کے پر بیٹھ نہ ہے اور کوشش کریں کہ ان کی تو خاص کا چوٹ آپ کو لگے نہ کسی جانور کو مارتا ہے کوئی اپنا سر مارتا ہے تو کوشش کریں ایسا جانور کوئی بھی آپ کو تامنا کرے کیونکہ پریز اگر آپ نے عمل کے دوران کسی سے کھانا 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 ہے عمل بہت بڑا کر رہے ہیں خاص کر ہمزاد کامل کر رہے ہیں جنات کامل کر رہے ہیں تو پریز کار اور نماز لازم ہو جس کے ہاتھ سے چیزیں لے رہے ہو کھارے ہو پی رہے ہو یہ لازم ہے پریز جلالی جمالی ہو اس میں اس ویڈیو کو لائز مل پوسٹ کر لوں تاکہ کسی قسم کا آپ کو پریشانی سامنا نہ کرنا پڑے تاکہ آپ کو چند بھی ویڈیو ملے مکمل ملے آپ کو یہ نہ سوچیں کہ پریز جمالی کیا تھا پریز جلالی کیا تھا اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی وہ پریز جمالی ہی کے بارے میں ہو گی ٹھیک ہے پریز جمالی اور جلالی ٹھیک ہے ویڈیو میری لمبی ہو جاتی ہے صرف اسی وجہ سے کہ آپ لوگ تنگ نہ پڑے بور نہ ہو میں اپنے لفظوں کو کوشش کرو یا بولو لیکن پھر بھی مجھے رکھیے گا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پہلی بتا دیا گئے جمع نہیں کرنا خاص کر عمل کہوئی سا بھی ہو کیسا بھی دور وقت ہو آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے شریعت نے منع کیا ہو ٹھیک خاص کر عمل کی تران کیونکہ آپ نا پاک ہی آجیں اگر آپ پاک بھی ہونے چاہیں گے تو ٹائم آپ گزر جائے گا لیکن اس چیز سے یقیت تک پرہیز کر لیں کیونکہ آپ بہت بڑا عمل کرنے جائے عمل کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا لیکن اس کو کام میام بنانا آپ کا کام ہوتا ہے ہم عمل کوسٹ کرتے ایک سے تو تین چلے کمس کا ملک کریں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا خور زیادہ خیال رکھے گا یہ میں آپ کو پرہیز جلالی کی ویڈیو پوست کی ہے اس کے بعد میں آپ پرہیز جمالی کے بارے بتاؤں کہ پرہیز جمالی جلالی جلالی بہت چھوٹا اور کام لیکن مطابق کچھ چیزیں کام ہیں لیکن ہیں ایسا ہی اتنا کیا رکھئے گا پریشان ہوئی گا اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ شیئر کریں تاکہ ہم اس میں حاصل کر سکیں تو میرے پہلے آجزات کی اور جنات پری مقلات کی سیاہی بتائی سیاہی کسی بچے کے ہاتھ پہ ہتھی پہ گوٹی کے ناخن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے کہ حاصل کا نظور کسی ایسا عالی قسم کا ہوگا اور آپ کوئی بھی ایسا پریشانی نہیں ہوگی اسی کے ساتھ میں آپ جو جنات مقلات حاصل کے جو عمد ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو اگر بکتی کا استعمال کیا جائے جو میں بتاؤں گی عام اگر بکتی بھی کام جاتی ہے لیکن جو اگر بکتی میں بتاؤں گی بہت بلند اور بہت اعلیٰ قسم کی ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جم حمز مقلات کی طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقلات اس لئے کوئی طرح کھینجتا ہے اس لئے جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوش گور جلدی ہوگا اس لئے میں نے جاہا کہ آپ کو حاضرات کی جنات پری مقلات کی جاور باتی ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی رات کی لئے ہے آپ کی فائدے کے لئے باتی چلو کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں پڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی بتایا ہوگا کہ آپ عدو عمدر نش بخور جلائیں بخور کا مطلب ہوتا ہے عدربتی ٹھیک ہے نا یا سسفو ہوتا اس پہ بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس حسن کے عربتی جلائیں ان کی عربتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غری بارمی یا غری لگی دہن جو دھر میں پوٹ روٹی اپنے بچوں کی ترویش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہی محنت بتا وہ کہاں سے کم ہے ان کی خوشبور کے جو میں آپ سے خود دکھوں بھی کوئی حیث نہیں رکھ انتخائی بلند اور بالا یہ بہت چھوٹے ہیں مش تزار اور دوسری اندر اس سے کوئی بلند ہے اور کوئی برد بلند ہے انشاءاللہ حاضرات جنار کریم کو اکرام سے اپنے باس بلا سکیں گے کابو نہ کریں دوستی کریں چاہت جیسے برتیں گے ویسا ست مصبع آپ کو سلام گے رہا تو آپ خواد میں ایک ایسی اگر بٹی بیش کرنے جا رہی ہی جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آل اور خوشبو دار ہون ٹھیک ہیں تو ان اگزام تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کوئی آپ دکھ کھا لیں ٹھیک ہے جانے ہونا اور کاجل آپ بنالیں حضرات کی اگر بٹی بنالیں اس کے دائر میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حضرات کا جو ہوگا اکتابیز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ میں لینا ہے اور اس کو آپ میں چلانا ہے تو حضرات کا نظور اگر بٹی جلالی سیاہ کاجل بچہ بات بتھانی لی گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسل کے درمیان آخر بیٹھ جائے گا اور سیاہ ہی بنالی جائے گا اگر بتی گا یہ صفوق لے آئیے گا اور ایک قویز ہے وہ ریڈیو میں پوسٹ لگوں گی تو وہ آپ لے لی جائے گا تو دو کوئلے جلانے کوئلوں کے اگر اٹھتی گا یہ تھوڑا سکھو سلگانا ہے تو کمرہ کوئلے سے موطن ہو جائے گا یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دی جائیں استعمال کریں ان اجزاء کی کوئلے سے دور سے دور سرات روشو ہیں یکلار جن بری امزاد مقنہ تیس کی طرح دیوانہ بار کیجئے آئیں جیسے اس خوشبو کو دیوانے ہیں اگر سچ پچھا جائے تو یہ مقنیت کو حاصل کرنے اور بری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نیاب جو خوشبو کارا جو یہ کمال کا ہے یہ اپنے لازمان بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنے چاہتے ہملاد کے دنیا میں آ چاہتے تو یہ سفور کبھی نہ بھول لے اپنے کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو دو بام چاہتے ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھول ایک دولہ سفید سندھے کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کل اجزہ میں لانکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کانٹ کر دیجئے آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتی ہوں آپ پھر میند دوبارہ سننے نمبر ایک داہم بوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چر ایک دولہ نمبر تین غلا کے پھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشکدانہ ایک دولہ نمبر ساب سفید سندر کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ نمبر موٹھا ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی والد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ میں کی چیزیں جو انسی ہے نمبر موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار دبارہ سننے نمبر دس آلہ ہے اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گوگل ایک دولہ نمبر جو گارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے راجین ایک دولہ نمبر چار چودہ ہے جائفل ایک دولہ نمبر پان جابت ری ایک دولہ collection سوری میری اونسے اپنرہ ایک دولہ سولہ تیز سا ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچے ایک دولہ اٹھارہ تنٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پنٹری تیجہ ایک دولہ انڈیس اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک طولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک طولہ اور دائیس اکیس چین سا ہمس ایک طولہ اور دائیس چین سا جینہ ایک طولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں لیکن مجھ سے بہت زیادی ہو گئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھ سے بہت زیادی ہو گئی ہے تو اس لئے میں نے چلوں میں آپ کو بھی بتا دیتے ہیں کہ مجھ سے میں بہت خوشش کر دیتے ہیں تو مجھ سے کوشش کر دیتے ہیں تو آپ کو بھی اس کو بنانے کے لئے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی چلتی ہوگی ویڈیو کے اس میں آپ کو بتا دوں گی تو ان چل آپ تک وہ بھی پہنچ جائے گی تو وہاں سے بھی موٹک کر ستا ہے اس میں بہتا نام دکھے ہوں گے اپنے بہت زیادہ بھی یاد رکھیے گا ویڈیو کے لئے بھی ہوتے جا رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آرہی ہے تو کوئی چیز نہیں ملتی تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے میل جائے گی آپ کوشش رجیے گا اہی تو پنساری سے میل جولتے ہیں تو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کے کمی نہ ہو تو اچھا مکمل دائس ملچائیں گے یہ بات یاد رکھیے گا میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دوں پیپر کو ٹھیک ہے اپنے بہت زیادہ یاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ایک اور بات عدابی حضرات کو تبی نہ ہو لیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور تیری چینل کو سسکر کرنا نہ کھولیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر بہتنی بار کمال ہے آپ ایک دخواہ بنانے آپ کو دوبارہ پھر بنانے قطبہ دیا چاہیے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے